بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتی موساقی طور پر جو نائٹروجن کے ساتھ اراؤنٹ سیونٹی ایٹ پرسنٹ اور جو ہماری آکسیجن کے ساتھ اراؤنٹی پوائنٹ نائن فور پرسنٹ جہاں ہم ٹوانٹی وان پرسنٹ سو کہہ دیتے ہیں علی خان صاحب نوبل گیس کے علاوہ جو میجر آپ کی گیسز ہیں جسا آپ کی نائٹروجن ہوگی اور آکسیجن ہے وہ بھی آپ کی کانسٹنٹ گیسز ہیں مطلب ان کی اماؤنٹ بھی چینج نہیں ہوتی اس کے بعد کچھ ایسی گیسز ہیں جن کی اماؤنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں that are called variable gasses تو آپ variable gasses کے اندر آپ کی سب سے جو میجر ہے وہ کارمنٹ ایکسیڈ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اچھا اب اس کے بعد آپ آجاتے ہیں ٹروپو سفیر میں ٹروپو سفیر میں ٹروپو سفیر کو ہم چار ڈیفرنٹ لیئرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ میں سے جو لوگ available ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں which is the first layer what is the name of first layer میں طب تک آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جو لیئرز ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں temperature changes کی بنیاد پر یہ جو charge layer ہیں پہلی سے دوسری لیئر میں آپ جاتے ہیں تو temperature آپ کا change ہوتا ہے پہلی لیئر میں جیسے جیسے ہم اوپر جاتا ہے temperature کم ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ پہلی سے دوسری میں جاتے ہیں temperature بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تیسری سے ہم تیسری میں جاتے ہیں پھر تیسری سے ہم چوتھی میں جاتے ہیں پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تیسری سے ہم چوتھی میں جاتے ہیں پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جو سب سے پہلی لیئرہ ہے یہ ارتھ کے لیئرہ ہے جیسے ہم ہم رہ رہے ہیں in which we are actually currently existing lithosphere is not a layer of atmosphere troposphere the first layer is called troposphere the troposphere is the layer in which life exists the troposphere is the layer in which weather climate exists the troposphere is the layer in which normally major clouds a farm جس میں major mountains exist اور یہ اراؤن 12 کلومیٹر آپ ہائٹ کیا سکتے ہیں یرائٹ کی مسائے آرٹ کی سورس سے ، اگر آپ جائیں اپر 12 کلومیٹر تھوڑا بات ویری بھی کرتی ہیں کچھ ۔ لیکن عر terminals ہم کہتے ہیں اپری یہ چیزیں ایک دیکھیں اپر چیزیں تکیے göre کہ تیمپریٹر آپ کا ڈکریز کرتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا ڈکریز کرتا ہے اس طرح تیمپریٹر آپ کا ڈکریز کر رہا ہے تو ڈکریز کر جاتا ہے جب ہم تیمپریٹر میں اوپر جاتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک زون آ جاتا ہے تیمپریٹر آپ کا ڈکریز کر سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ بری جولی فیچر پائی جاتی ہیں تیمپریٹر میں آپ کا ٹیمپریٹر پھر جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے دو کہ وہ بہت زیادہ نہیں بڑھتا مائنس 53 سے مائنس 3 پہ آ جاتا ہے اب کچھ لوگوں کو یہ بھی گھنٹیجن ہوتی ہے کہ ذارہ اس سٹیلل مائنس مائنس 53 سے مائنس 3 میں آتا ہے تو آپ کا ٹیمپریٹر جو ہے وہ انکریز کر رہا ہوتا ہے جو سٹیٹو سفیر آپ کی لئے ہے اس میں ٹیمپریٹر انکریز کیوں کرتا ہے سٹیٹو سفیر کے اندر تو سٹیٹو سفیر کے اندر آپ کی اوزون لیئر موجود ہے سٹیٹو سفیر کے اندر آپ کی اوزون موجود ہے تو اوزون جب والٹر والد ریز کو ابزورب کرتی ہے اس کی وجہ سے ذاری بات سٹیٹو سفیر کا ٹیمپریٹر بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی نیکس لیئر آ جاتی ہے میزو سفیر اس میں ٹیمپریٹر آپ کا مائنس 93 دیگری سینٹیگریٹ تک ڈکریز کر جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی نیکس لیئر آ جاتی ہے ہے جو ہمیں کانڈی ان کی ہیٹس نہیں بتا رہا ہوں مسار میزو سفیر جو ہے یہ 50 کلو میٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایٹھ کلو میٹر تک جاتی ہے اور جب آپ کی سٹیٹو سفیر تھی it runs about up to 50 کلو میٹر تو آپ کو ان کی ہیٹس بھی یاد رکھنی ہے اور اگر میں نے یہاں پہ آپ کو جسرہ پہلے بتایا ہو تھا بک کے اندر ایک آپ کو ڈائیگرام دی ہوئی ہے میرا پیپرز سپیشلی سائنس کو پرپیر کرنے کی کیا سٹیٹ جی ہے میں ہمیشہ اس کے لئے جو بکس ہیں ڈیپلز ہیں جو چارٹس ہیں ان کو فوکس کرتا ہوں اب اگر میں اس کوئیس کو پرپیر کرنا ہے تو میں اپنے تمام پوائنٹ جاؤں اس ڈائیگرام کے ساتھ جاتا جاؤں فرص کی اگر میں ٹروپوسفیر کی بات کر رہا ہوں تو میں ٹروپوسفیر کی ریلیٹر جتنے بھی پوائنٹس ہیں جی لائیف اس میں انداز کرتی ہے جی منس 53 دیگری سنڈگری اس میں ڈیپلیٹر ہو جاتا ہے جی کلائی میٹ اس میں فارمیشن ہوتی ہے جی ویدر فارمیشن اس کے اندر ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کے اس میں لکھتا جاؤں گا تو جب میں نے روایز کرنا ہوگا مجھے سارا ٹیکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ میں کہ کم کا صرف اس ڈائیگرام کو دیکھوں گا اس میں سے مجھے چیزے گلیر ہوتی جائیں گے تو میں تھا ابھی میزو سفیر میں میزو سفیر 80 کلومیٹر تک اس کی ہائی ہے اور یہاں پر تیمپریچر آپ کا مائنس 93 دیگر سنگیر تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی نیکس لیئر آجاتی ہے تھرموسفیر why it is called thermo therm mean heat اچھا کچھ لفظ کے میننگ یاد رکھیں تھرم ٹھیک ہے heat اب وہ جہاں پہ بھی آپ کا word تھرم میں استعمال ہوڑا ہے اس کا مطلب اس کا کونے کوئی تعلق جہاں وہ آپ کا ہیٹ سے ہے تو تھرموسفیر ایسی لیئر ہے that is called the hottest layer یہاں پر تیمپریچر 2000 دیگر تک مہن جاتا ہے اور اس کے بعد ایکزو سفیر ہے ایکزو سفیر میں ناربلی کوئی اکا دوکا کوئی آپ کا ایر کا پارٹیکل موجود ہو سکتا ہے اگر آپ کی ایمٹی ہے what's the importance of atmosphere آپ کا جو ایٹماسفیر سے پہلے تو آپ اگر بات رہیں دیکھیں یہ اوزون لیئر کو جو کیا کر رہا ہے آپ کا absorb کر رہا ہے اوزون لیئر کو روکتا ہے اوزون لیئر جب وہ اٹھا بار ریڈیشن کو روکتی ہے جو آپ کی اوزون لیئر ہے وہ آپ کی لائف کو سیف کر رہی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس میں اوکسیجن موجود ہے جو آپ کی اوکسیجن ہے وہ کیا کرتی ہے لائف کو سسٹین کرنے کے لئے بہت ضروری ہے پھر اس میں کاربن ڈیکسائیڈ کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ پلانٹس اس کاربن ڈیکسائیڈ سے فورٹو سنسز کر کے فوڈ بناتے ہیں وہ بھی لائف کو سسٹین کرنے کے لئے بہت ضروری ہے پھر اسی اٹماسفیر کے اندر آپ کے تمام ویدر سسٹم بانتے ہیں وہ جو آپ کے وینڈ کرنس یا وینڈ کی مومنٹ ہوتی ہے تو آپ کا ویدر کلائمیٹ ہر چیز جو ہے اسی کی مرہونے میں نتا ہے تو that is the importance of atmosphere اگر آپ کو چھوٹا تا کوئیسٹن آجے what is the importance of atmosphere نتا نیسٹیز ہائیڈرو سفیر جہاں جہاں پہ بھی لائف پہ وارٹر اگزیس کرتا ہے that is called ہائیڈرو سفیر جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں انسے اگر کوئیسٹن ہے کہ آپ کا بتا سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل وارٹر اگزیس کرتا ہے جو ہم پانی پی سکتے ہیں فریش وارٹر جس میں نمکیات نہیں ہوتے وہ کتنے پرسنٹ ہے اور جس میں نمکیات ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہے تو جناب آپ کا 97% سارٹ وارٹر ہے اور آپ کا باقی 3% سرف پورٹل 3% پورٹل وارٹر فریش وارٹر اس 3% کا بھی یہاں پہ میں نے ایک بہت پیری لائیگرام دیئے ہوئی ہے اس دیگرام کو دیکھیں تو یہ آپ کا آگیا تو اس میں سے 97% آپ کا سارٹ وارٹر ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ جو ایریا شو کیا ہوا ہے اگر اس فریش وارٹر آپ ایک سرکل بنا لیں تو اس میں سے آپ کا گراونڈ وارٹر ہے 30% ہے اور 70% آپ کا جو فروزن وارٹر ہے اور یہ جو آپ کے بڑے بڑے دریاء آپ کو نظر آتے ہیں دیز میکاپ آونڈی 1% آف بڑے دیز میکاپ آنڈی بڑے دیز میکاپ آنڈی بڑے دیز میکاپ آنڈی پانی ہے جو چاہے ہماری بڑی کے اندر وہ پانی ہے ٹھیک ہے تو وہ وارٹر جو ہے وہ ہیڈ انرڈی کی واجہ سے وہ ایوہپ پہرے ہو جاتا ہے جب وہ پانی بڑے ہوتا ہے تو وہ جا کے چلا جاتا ہے اٹمسفر کے اندر تو پہلہ پروسس کیا ہوگا آپ کا اپنے پریشن کا اب اٹماسفر میں جب وہ وارٹر ویپر چلے گئے تو وہ وارٹر ویپر چھوٹے وارٹر ویپر ملکہ ڈروپلٹس کے اندر چینج ہو جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے پانی کے ڈروپس بنا لیتے ہیں وہ جو ایسا ڈروپ بنانے کا that is called condensation اب وہ condensation ہوگی وہاں پہ اچھا اب وہ جو condensation ہے اسے cloud formation ہوتی ہے اب جب وہ cloud جتنے ہے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پاتے ہیں اٹماسفر کے اندر تو وہ فال کرتے ہیں ہرچ پہ that process is called precipitation precipitation can be in the farm of rain can be in the farm of snow can be in the farm of fail یعنی کہ زالہ باری can be in the farm of sleep تو precipitation کی بہت ساری فارمز ہیں تو جب وہ زمین پہ واپس آئے گا اس کو ہم precipitation کہیں گے اچھا اب زمین پہ واپس آگیا جو ایک process ہے run off کا جسرا زمین پہ پانی جو آپ کا flow ہوتا یا run off کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جا کے دوبارہ run off آپ کر کے کیا کرے گا دوبارہ چھوٹی ندیوں میں وہ چھوٹی ندیاں بڑیے دریاؤں میں بڑے دریاؤں پھر منگلوں میں جا کے گر جائیں گے again پھر وہ دوبارہ وہاں سے ویپرینٹ کرے گا پھر وہ جا کے کنسیشن ہوگی تو this cycle continue this is very simple یہاں پہ میں نے اس کی ڈیاگرام بھی بنای ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کوئی سی یہ ورے ڈیاگرام یا کوئی اور آپ کو simple ڈیاگرام ملتی ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اور again اس کوئیسٹن میں اگر آپ ڈیاگرام نہیں بناتے تو آپ اچھے مال اس میں سے نہیں گین کر پائیں گے ایک step میں نے چھوڑ دیا تھا evaporation کے ساتھ transpiration بھی ہو رہی ہوتی ہے transpiration کیا چیز ہے evaporation تو اگر ocean surface سے یا water surface سے پانی آپ کا evaporator اڑ رہا ہے اسکیپ کر رہا ہے تو that is called evaporation لیکن اگر وہی پانی آپ کا دیکھیں جو درخت ہیں یا فصلے ہیں جو سبزیاں ہیں یا وہ کھیتوں میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے بھی تو پانی evaporator کر رہا ہوتا ہے ان کی بارٹی سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے that is called transpiration ٹیک ہے تو پھر ایک evaporation transpiration کی بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم اتنا زیادہ اس میں تیل بھی نہیں جائیں گے now comes the importance وارٹر سائیکل وارٹر سائیکل کی ایمپورٹنس دیکھیں ایک تو ہیت کا اب دیکھیں بہت سارا گربی پڑتی ہے اس کے بعد اوٹی آچانک سے بارش ہو جاتی ہے تو آپ کے ارث کی اٹماسفر کے اندر جو ہیت بیلنس ہے وہ اس کو منٹین کر رہا ہے پھر وارٹر کو ریسائیکل کر رہا ہے تو یہ اس کی ایک کہلیں انرجی بیلنس جو ہے اس کو یہ رکھتا ہے اس کے بیلنس جاتا ہے بائیسفیر ہم نے بات کی تھی کہ چار کمپننٹس اٹماسفیر کے سب سے پہلا کیا آئی جی آپ کا اٹماسفیر ہوا میں ریسس کر لیا اس کے بعد کیا آئی جی ہائیڈرو سویر جنگل کے وارٹر بور ریسس کر لیا بائیسفیر بائیسفیر کیا ہے تو آپ کی 10-12 کلومیٹر لائیسفیر کرتی ہے اور سمندر میں اگر اوشن بھی چلے جائیں 1000 میٹر یعنکہ ایک کلومیٹر دیپ اور کچھ جو انیور سپیشیز ہیں وہ بہت دیپ بھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں تک آپ کی لائیسفیر ہوتی تو یہ سارے سفیر ہے بھائیسفیر بھائیسفیر جو ہے یہ پوری جہاں جہاں بھی لائیسفیر کرتی ہے پوری ارث میں بھائیسفیر بھائیسفیر چھوٹے یونٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ اتنے چھوڑے بھی نہیں ہوتے جو میٹر بھائیسفیر کیا لیں اس کی ڈیویزن سکینڈینیوین کنٹریز کی سارے بھائیسفیر 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 جہاں پہ سنو پورا سال جب بھی رہتی ہے اس کو ہم ٹندرہ بولتے ہیں تو بھائیوم بھائیوم کہلیں پورے پورے کانٹیننٹ پہ پھلے بھائیوم کے اندر چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ایکو سسٹم بھائیوم شامل اور بھائیوم 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 پورا پورانی جو میری بک تھی جو ریلی بھائیوم کا ٹاپک شامل نہیں ہے لیکن میں بھائیوم بھائیوم اور کامی بھائیوم کہ اگر اس کی میں جانا کی آپ کو ضرور دو ٹھیک ہے تو اب اس میں فارس بائیوم میں اگر ہم دیکھیں آسوری بائیوم جا ہوں کی پھر آگر ٹائپ سے میں نے جسا بھی آپ کو ڈیزر بائیوم کی بات نام بتایا ٹنڈرہ کا بتایا گراس لین آپ نے وہ سوانہ اور نام سنے ہوگے سوانہ ہو گیا اور ایک اور کیا تھا پریری اور پمپس دیس آراز ہوں بائیوم ٹھیک ہے تو فارس بائیوم ہمیں ایک دو کی صرف اگزیمپل دوں گا آپ کو زین او لابدین تینکیو برادر آچھا اب میں ایک دو کی صرف اگزیمپل دوں گا بھاکی کو آپ کو خودی کریم کرنا پڑے گا پس جا فرس بائیوم کیا ہے آرت کا 30% ایریا جو ہے 30% ایریا آرت is covered by forest اچھا اب تھوڑی سی common sense استعمال کریں یاد کہ جو فوریس ہیں ان کا کیا فیچرز ہوگی جہاں پہ فوریسٹ ہوں گے مثال کے طور پر اس کی فیزیکل فیچرز کیا ہوں گی جو گرافیکل فیچرز کیا ہوں گی جہاں پہ فوریسٹ ہوگا وہاں پہ نمی کافی زیادہ ہوگی جہاں پہ فوریسٹ ہوگا وہاں پہ اورگانی میٹر سوائل کے اندر کافی ہوگا جہاں پہ فوریسٹ ہوگا وہاں پہ پروبیلی رینفال بھی کافی زیادہ ہوگی جہاں پہ فوریسٹ ہوگا دیکھ وڈ بھی دیکھ وڈ بھی ریچ ان بائیوڈورسٹی وہاں پہ پودے جانور پودے تو ہوں گی وہاں پہ جانور انسیکٹس وائلہ بہت زیادہ ہوگی تو دی زیادہ جنرل فیچرز جو اگزائیمنہ نے آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ بھی جی وہاں پہ جو فوریسٹ ہے اگر فرسٹ کی بات کی جائے جنرل ہی ہائی ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ ہائی بھی نہیں ہوتے کچھ کولر ایریا کے اندر فوریسٹ کو پھر ہم فردہ کلاسی بھائی کر سکتے ہیں ان کے کیا کہلیں ٹمپریچر کی بیسز پہ بھی مجھ مدد جو بہت ہی ڈھنڈے فوریسٹ ان کو تیگہ فوریسٹ کہہ دیتے ہیں ٹرپیکل رین فوریسٹ جہاں پہ رین بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریٹ جہاں پہ اتنی زیادہ رین نہیں ہوتی لیکن یہ بڑے ہی لگزوریس قسم کے فوریسٹ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں فوریسٹ جو ہے وہ ان کو فوریسٹ بائیوم کی فیچرز کو آپ تیار کر سکتے ہیں بیاقی اگر آپ ڈییزر کی بات کریں ڈییزر Caucoo nie sorry ڈییزرトミーگ �ے 20% آف دے looping observe them that is gourd by ڈییزر کو کیک سان tat بڑای ڈییزر کی اندر سامیریز ڈییزر کبھر 13% ڈییزر کے اندر اور کوڈ ڈیزر ڈیڈزرproров بڑا سitaireکار بہٹ کس ڈیزر اب تو وہاں بہت ہی میریمم ہوئے وہاں پہ لائکہ سسین کرنا بہت مشکل ہو جائے سمی ارد کیا ہے جنہوں کیا ہے ہمارا پوٹواریجن ہے یعنی کہ یہ بلڈی والا ہو گیا جرم والا جہاں پہ یہ علاقہ سمی ارد اریا کرتا ہے یعنی کہ جہاں پہ تھوڑی بہت رین ہوتی ہو لیکن وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلانٹیشن نہ گروہ کر سکے ٹھیک ہے تو ڈیزر کے اندر کیا ہے؟ سوائل کور بلکل نہیں ہوتا سوائل شالو ہوتی ہے پودے وہاں پہ کون سی ہوتے ہیں سب کل ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈرائی نیس کو پرداشت کر سکیں جو کہ وارٹر کو کنزر کر سکیں اپنے اندر ٹھیک ہے جس طرح اینیمالز بھی وہاں پہ ایسی ہوں گے جو کہ جن کے اندر ڈارمنٹ ہونے کی فیچر ہو جو کہ جن کے سکن بہت زیادہ سکت ہو جو ڈرائی ویدر کو پرداشت کر سکیں ٹھیک ہے ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو پروپر ابھی کوئی ایک کمنٹ میں نے دیکھا ہے جی آواز سوڑی کانٹ رہی ہے آپ لوگوں کو اگر پروپر ابھی آواز آ رہی ہے جو ہماری مجھے بتائیں تو یہ میں بات کہا ہوا تھا بھائیوماز کی تو بھائیوماز جو ہیں وہ آج کے مجھد تو فوریسٹ ہاں پھر ڈیزر 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 بھائیوما ہے پھر گراسل بھائیوما ہے پھر تو یہ ہمارے بائیومز کو میں ڈیٹیل میں اتنا نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس کو آپ کو کریم کرنا پڑے گا نیکس ہمارا ٹاپک ہے جی انوائرمنٹل پولوشن تینکیو نوی صاحب تینکیو تینکیو اچھا اچھا اب بھی انوائرمنٹل پولوشن میں آپ کے لئے بڑا ہی آسان کام کیا ہے اگر آپ پیس ایمٹی سیون پر دیکھیں یہ بلا جو پیج ہے آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے آپ کو میں نے چیزوں کو ٹیبل کی فارم میں دے دیا ہے اچھا اب آپ کے پاس اگر پیپر میں جو کوئیسن آجے اگر پائنبر کا سوال ہے آپ جلدی سے یہ چھوٹا سا ٹیبل بنائیں اور اس میں چیزیں لیکن لیکن اس بیٹر کہ اگر آپ اس کو ہیڈنز بنا کے لکھیں بس کیا ابھی میں وارٹر پولوشن ہے کیا یار اس کی ریفنیشن کہ آپ کا جو وارٹر ہے اگر وہ اس میں انوائنٹل سبسٹانسز آجیں مثال اس میں انوائنٹل کیا ہے اگر ہیمن فیکل آجائے جانوروں کا فضلہ آجائے اس کے اندر بہت سارے ایسی جو آپ کو نظر ہی نہیں آری مایکرو آرگنزم آجائے اس میں ہیوی بارٹل آجائے اس کے اندر نائٹروجن فاس فورس آجائے تو وہ وارٹر آپ کا کھیک لائے گا جس طرح پاکستان کا پانی ہے مجھے ایکزیک فیچر تو نہیں یاد لیکن پاکستان کا پانی بہت ہی زیادہ پولوٹڈ ہے اس میں آرسینک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آرسینک آپ کو آمن آنکھ سے تو نظر نہیں نہ آئے گی دیکھنے میں تو آپ کو ساب پانی لادرا ہوگا ہے لیکن اگر آرسینک کیا ہے یہ ہیوی میٹل ہے تو اگر جس کی پانی کے اندر ہیوی میٹل موجود ہیں تو وہ بھی آپ کا کھیک لائے گا پوروٹڈ وارٹر کلائے گا تو دو وارٹر تیرز کنٹین اندسائر بل کانسیچنٹ مصر کچھ تو دیزار بھی این ام اندسائر بل کانسیچنٹ اس ایک کلشیم ہونہ چاہیی پانی کے اندر مگنیشیم ہونہ چاہیی آپ کے لئے بیتر ہے پانی کے اندر موجود ہے تو آپ کے لئے بیتر ہے تو اسی یہ تو جو ہم جو بارٹر وارٹر ہے اس کو ہم ہم منرال وارٹر بولتے ہیں کیونکہ اس میں سرٹن منرال موجود ہوتے ہیں یہ بلکل بطلب ایسا پیور وارٹر نہیں ہوتا we can't term it as a پیور وارٹر پیور وارٹر تو وہ ہوگا جس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا منرال موجود نہ ہو تو ابھی آجیں وارٹر پلوٹن کون کون سے ہے سب سے پہلا پلوٹن ہے آرگینک ٹائپ آرگینک میٹر جیسرہ ہوگیا مصور بلاجیکل مٹیریلز ہوگیا پودوں کی اور جانوروں کے فضلہ جاہتا آپ یار اس کو عام زبان میں کیا لیں ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا اگر یہ پانی کے اندر موجود ہوں گے تو ان کی ڈیکمپوزیشن ہوگی جب ڈیکمپوزیشن ہوگی وہ پانی میں سے آکسین کو کام کر دیں گے جب آکسین کو کام کر دیں گے تو جو پانی کے اندر موجود دوسری لائف ہے اس کی ڈیٹھ ہونے شروع ہو جائے گی ڈیٹھ وڈ سٹار ڈیپلیٹی تو اس کو ہم کہتے ہیں آرگینک میٹر پھر آگے پیتھو جنس اور میکروبیل کنٹیمینٹس پیتھو جنس کیا ہے ڈیزیز کازنگ آگنیزم وہ بیٹیریہ ہو سکتا ہے فنجائی ہو سکتی ہے وائسز ہو سکتے ہیں شیجیلس سالمونیلا ٹھیک ہے کولی فارم اسکریشیا تو دیز آردہ ڈیفرنٹ ٹائپس وڈ بکٹیریہ جو میں نے یہاں پر ان کے نام دکھے ہوئے ہیں آپ اس سے کیا ہوگا یہ ڈیزیز کازنگ ٹھیک ہے جسے آپ کو پیرسٹائسز ہو سکتی ہے آپ کو ڈائریہ ہو سکتا ہے ڈائریہ تو بڑا فیمیس ہے جو کہ باٹر سے آپ کو ہو جاتا ہے پھر اوک کے بعد نیٹرینٹس پانی کے اندر سٹن نیٹرینٹس آ جاتے ہیں جو کہ پانی کو پرود کر جاتے ہیں کون کون سے نیٹرینٹس ہیں نائٹریرٹس سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ وہ دو نیٹرینٹس ہیں جو کھاتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں نائٹریٹ نائٹروجن یوریا کے اندر ہوتی ہے پاسفیٹس پاسفورس ڈی اپی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو آپ کے نیٹرینٹس ہیں یہ آپ کو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پانی کے اندر آ جاتے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں زاریباد فٹلائیزر انگرسی سے آ سکتے ہیں جب آپ کھیتوں میں کھات دالتے ہیں تو وہاں سے وہ گراؤنڈ وارٹلن کے اندر چلے جاتے ہیں یا جو سائیڈ پہ اگر لے کا ویر پہلا تو اس میں چلے جائیں گے تو اسے لے کے اندر آ کریے نیٹرینٹس سالے جائیں گے تو نوپسان کیا ہوگا کیونکہ یہ نیٹرینٹس بھو گروہ کے لیے ضروری ہیں اسے رچ گروہ ہوتی ہے تو اس لے کے اندر اگر نیٹرن چلے جائیں گے تو لے کے اندر الگ ان کی گروہ ہو جائے گی بہت زیادہ ہم کہتے ہیں الگل گلوم ہو گیا تو آپ کی پوری جو لیک ہے وہ ان سے بھر جائے گی ہوگا اسے کیا کہ لائٹ کی پینٹیشن اندر نہیں ہو پائے گی اور اس کے اندر انٹینگل کر کے فش کی ڈاث ہونے شروع ہو جائے گی تو اس ساتھ ہو پھر اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اندر کلی and inorganic compound sorry تضاب اور اساس اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آئیں گے آپ کے ایساڈ اور ویس اندرسیو کیا سے آ جائیں گے ٹھیک ہے یا پھر ایون اسڈ رینجا بھوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ کی لیک آئٹر اسیڈک ہو جائے تو زیادہ دماغن پر لائف ایساس نہیں کر سکتی میں آرسینک کئی ایسیم کے ایسیم پل دے رہا تھا تو لیڈ، کیڈمیم، زنگ، کپر، میکلکرومیم، مرکری، آرسینک اگر یہ آپ کی میٹلز موجود ہیں تو آپ کا جو وارٹر ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے یہ آپ کے لنگ کو یا آپ کے لیور کو یا آپ کی امیون سسٹم کو افیٹ کائے گا شکریہ ہی میٹرز کی تو یہ جو ہی میٹرز ہیں ذاری بات ہے یہ بہت زیادہ آپ کی ٹاکس ہیں نہ صرف آپ کے لئے بلکہ جو وارٹر میں موجود لائیف ہے جس طرح سی لائیف جس طرح فیش ہے یا جو ادھر اینیملز ہیں ان کے لئے بھی یہ نبسان جائے اس کے بعد ٹاکسک آرگنک کمپاؤنڈز ہیں مایکرو آرگنک پروٹنز جس طرح ڈی ڈی ٹی ہو گیا یہ سپری کرتے ہیں جتنے بھی آپ پیسیسیز بگا رہا ہوگیا یہاں پھر ان کے نام دیکھوں ایلڈرین ڈائی ڈڈرین تو یہ جو کمپاؤنڈز ہیں یہ ٹاکسک زہریزے کمپاؤنڈز بھی پانی کے اندر چلے جائیں ان کو ہم پیسیسیز ریجیو بھی بولتے ہیں تو یہ والے وہاں سے پھر آپ کی باڈی کے اندر یا پلانٹ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں پھر آگے پتر یہ کم ملے ٹھوٹھتے جاتے ہیں کوئی ہی نمسان ہے ثمت آئیہ کنید hasard آئیہ کنید now is thermal pollution اگر آپ کے ہاتھ انڈسٹریز اس سے آپ کے ہاتھ انڈسٹریز ڈساج کرتے ہیں ہاتھ وٹر کوئی بھی آپ کی ہاتھ انڈسٹری ہے تو وہ اس کے اندر جو آپریشن چال رہے ہوتے ہیں تو اس میں گرم پانی تو سوارا ہوتا ہے تو وہ جو گرم پانی ہیں وہ اگر جاکر ندی نالوں میں گیتا رہے تو آئیہ ندی نالوں کا تو وہ اگر 25 بھی ہو جائے تو اس سے بھی اچھی خاصی جو اس کے اندر جو لائف ازسس کاری اس کو انسان ہوتا ہے تو that kind of a pollution is called thermal pollution کہ جو water bodies ہم کا temperature increase کر گیا ہے اچھا اب pollution کو solution کیا ہے یا میں نا ہم نے water pollution بھی پڑھنی ہے air pollution بھی پڑھنی ہے soil pollution بھی پڑھنی ہے تو میں ہر ایک کے جو ہے وہ solution نہیں بتاؤں گا بلکہ ہم ایک جنرل ڈسکشن کریں گے ابھی تکریبا کوئی سولہ سترہ لوگ آن لائن ہیں میں آپ کو ایک دو منٹ دے رہا ہوں آپ جنرل ہی بتائیں کہ pollution کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں صرف water pollution کی بات نہیں کہا water pollution ہے یا air pollution ہے یا soil pollution ہے what are the ways, what are the means, what are the methods what is the strategy کہ ہم کس طرح سے pollution کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ایک جنرل سٹیٹیٹی بنایں تو اگر وہ آپ جنرل سٹیٹیٹی بنا دیتے ہیں تو ہوری سٹیٹیٹی آپ کی پھر water pollution کے اندر بھی اسمار ہو سکتی ہے وہ air pollution کے اندر بھی اسمار ہو سکتی ہے اور soil pollution کے اندر بھی اسمار ہو سکتی ہے میں ہم ایک اگزیمپل لیتا ہوں pesticide آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف کس کو pollute کر رہا ہے air کو pollute کر رہا ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ جب آپ کے pesticide residues ہیں وہ water کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو water بھی pollute ہوتا ہے وہی pesticide residues جو ہیں وہ آپ کے سوائیڈ کے اندر سے جارے جاتے ہیں تو وہ سوائیڈ کو پلوٹ کرتے ہیں اب سلوشن کیا ہے کہ آپ ایک تو جو پیس آئیڈ ہے اس کا یوزیج کام کیا جائے پھر آپ بلاجیکل کنٹرول کی طرف جائیں مطلب جو پیس ہیں جو کیڑم کورے ہیں ان کو بلاجیکل میتھرز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ پیس آئیڈ کے استعمال کم سے کم ہو سکے تو پلیز رائیڈ فیو ادر میتھرز ٹو کنٹرول وارٹر پولوشن جین وید صاحب css خان اور عالی خان چانگیز فاروق فاتح ماں او what are the ways and means to control the water pollution just points چوچوٹے پوائنس میں رکھے جائیں کہ یہ جیہی 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 ہی ہے جیہی ہاتھ چیہی ہاتھ سکتے ہیں I am waiting your response اے آج ہاں جی سی ایس اس کا ہاں فریسٹیشن کریں ڈاکریز ڈیوز آئیزر کریں پوسیبل آرڈنیٹر یوز کر سکتے ہیں کچھ ار پوائنٹس جی ہاں فریسٹیشن ایک اچھا مین ہے کہ آپ جتنے درجز زیادہ لگائیں گے اسے کیا ہوگا کہ آپ کی انرجی جو ہے سوری آپ کا جو انوارمنٹ ہے اس کو وہ کلین کرتا ہے پناہٹ ایک سا پیسٹ وے وہ کیا کرتا ہے سوائل میں سے جو نیوٹرنس ان کو ابزار کرتا جاتا ہے سٹیل لیکن ہم دو تین چیزیں ایک تو ہے کہ ہم پہلے ان کو ریڈیوز کریں جہاں پہ یوزیز زیادہ ہے پھر اس کے بعد ہے کہ ہم جو آر ایڈی پرڈیوز ہو چکا کا اس کو وہاں سے ختم کیسے کر سکتے ہیں تو انرجی ایک بہت بڑا ہے ابھی بین انڈرسٹیل ویس انڈرسٹیل ویس انڈرسٹیل ویس پر علی خان بین نہیں کر سکتے آپ نے فوڈ بھی کھانا ہے آپ کو پلاسٹک بھی چاہیے آپ کو کپڑے بھی چاہیے تو آپ کا کیا مطلب انڈرسٹیل بند کرتے ہیں انڈرسٹیل بند نہیں کر سکتے پریکٹیکل سلویشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے آہ چلیں پر حال ایک طور پر ڈسپوزل میکنیزم ہونا چاہیے یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے کہ جناب جو دل کیا نہ تو گاڑیوں کی پولیشن پر کنٹرول ہے نہ انڈرسٹیل کی پولیشن پر کنٹرول ہے نہ گاڑ کی پولیشن پر کنٹرول ہے تو دیر مست بی اپ پر پولیشن کنٹرول میکنیزم پر اس کے بعد ہے ریڈویو بل انرجی کی طرف جائیں یہ جو ہماری یہ بھی نیو گورمنٹ ہے بلکہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ میرے خیال میں کی جو پولیشن سپیشل انوارمنٹ کے لحاظ سے وہ بڑی خراب ہیں بصلا آپ سارے کے سارے کول کے پلانٹس تلاکے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کول جو ہے وہ تو آرہی آپ کے انوارمنٹ کو تباہ کر رہی ہے چینہ جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے لگا رہا ہے آٹرینیٹر انرجی کے پلانٹس کے اپنے انرجی سے میٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کول کے پلانٹس بانک کر رہا ہے اور ہم کول کے پلانٹس دلاتے جا رہے ہیں تو آپ کو آٹرینیٹر انرجی کی طرف جانے ہیں سارے کے طور پر آپ کو سولر یا وینٹر بائن کی طرف جانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیمیکلز کی میں پہلے بعد کر چکم ہوں اس کی یہ تو استعمال کم کیا جائے پھر ایکو فرینڈی کیمیکلز کو استعمال کیا جائے پھر اس کے بعد ایسی کیمیکلز جسرا ڈی 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 بہن ہو چکے ہیں جو بہت زیادہ جن کا نقصان ہے جو بہت زیادہ دے تک stay کرتے ہیں انوارمنٹ کے اندر ان کو ٹوٹلی بہن کردینا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہلا ہو گیا تھا تک تار اس کے بعد آپ کا نیکسٹ آگیا جی جو ٹاکسٹک فیومز بہر پڑیوز ہوتے ہیں انڈرسٹی کے اندر تو کوئی فیلٹر وغیرہ لگانے چاہیے پانی جو ہے وہ بھی اگر آپ پانی کی بارٹل پکڑے نسلے کی یا کوئی بھی تو آپ اس پر دیکھیں کہ اس کے اوپر موجود ہو تو اس پر اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس بارٹل کے اندر بھی دیکھیں تو یہاں پر ناروی دونوں نے ٹیبل کی شکل میں لکھا ہوتا ہے تو ہوتا کہ بارٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اندر کیلشیم کتنے ہیں جس کے اندر مینیشیم کتنے ہیں جس کے اندر اگر آپ کو پانی کے اندر بھی مینیمم ہونے چاہیے ہیں بہت سرٹن جو مینرلز ہیں ان کا پانی کے اندر ہونا ضروری ہے ان کا درماز ہماری باڈی کے تر نمکیات کی کمی ہو جائے گی تو اس لیے پانی کے اندر مینرلز ہونے ضروری ہیں تو درنگ وارٹل پارٹی سٹینرلز دنیا میں اوورال دوڈیوی ایرچو کے ورڈ ہاتھ اوزنائزیشن کے سٹینرلز فالو کے جاتے ہیں وہ نائنٹی نائنٹی تھی میں بنے تھے پاکستان نے اپنے سٹینرلز بنایا ہے دوزار آرٹ میں روڈی ایچو کے سٹینرلز ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہیں اس لیے تمام کارنٹریز کچھ انہیں کو فالو کر لیتے ہیں کچھ جو آپ پھر تھوڑا بہت ان کو مولڈ کر کے مثال کے طور پر جیسا بھی میں نے سنا تھا کہ انٹرنیشنلی آرٹ سینک کا جو لیول ہے وہ جو روڈی ایچو نے ڈیفائن کیا وہ بہت کام ہے لیکن پاکستان نے جو ہے اس لیول کو کافی زیادہ بڑھا کے جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اس لیول تک آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں تو انڈسٹری کو فیور کرنے کے لیے یا ویسٹرنیشنلز کے لیے پھر ان کو تھوڑا بہت مولڈ کر دیا جاتا ہے پھر آگے میں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے اس کو یا زیادہ دیل میں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اب پانی کا کلر کیا ہونا چاہی ہے کلرلیس پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹیز اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے ملی گرام پر لیٹر تک ہونا چاہیے تو اگر آپ کو ایک دو تین پوائنٹ اس میں سے یاد کر لیں جس جو آپ کو صرف یاد رہ جائیں ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کا نیکس اگر آجائے تو ہمارا ایر پولوشن ہے ایر پولوشن میں دو طرح کے پولوشن ہوتے ہیں ایک ہے پرائمری پولوٹنس اور دوسرے ہیں سکیمٹری پولوٹنس پرائمری پولوٹنس کا انسے ہیں پرائمری پولوٹنس وہ ہیں جو ڈریکٹلی ایر میں جا رہے ہیں جسرا آپ کی کاربن مونوکسائیڈ ہے جسرا نائٹرس اکسائیڈ ہے جسرا سلفر اکسائیڈ ہے جسرا دسٹ ہو گیا جسرا لیڈ ہو گیا جو ڈریکٹلی ایر میں جا رہے ہیں لیکن یہی پولوٹنس دوبارہ ایر میں جا کر پھر فردر کنورٹ ہو جاتے ہیں کسی اور قسم کے پولوٹنس کے اندر جسرا نائٹرس اکسائیڈ نائٹ پروجن کی جتنی بھی اکسائیڈ ہیں یا سلفر کی جتنی بھی اکسائیڈ ہیں وہ ایسر کے اندر جیسا ہوتی ہیں سلفیورس ایسر یا سلفیورک ایسر میں نائٹرک ایسر کے اندر تو وہ جو آپ کا پولوٹنس بنے گا وہ آپ کا سکینٹری پولوٹنس کرائے گا تو آپ جو آپ کے پولوٹنس ان کو دو قسموں میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کا آگیا ہے جی کازیز آف ایر پولوشن جلدی جلدی لیکھیں گے جناب ایر پولوشن کے کازیز کیا ہیں ہری اپ ہری اپ جس رائیڈ وارٹر دا کازیز آف ایر پولوشن ادھر ویس پھر میں تو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ایر پولوشن کے کازیز ہے اب میں یہ اس لیی پوچھ رہا ہوں یار آپ لوگ کو کیونکہ دیزار ویری سیمپل ٹھنگز آپ لوگ کو اتنا تو آئیڈیا ہونا چاہیے تو ٹرانسپورٹیشن ویہیکل سے جو اگزاست ہے وہ آپ کا ایر پولوشن کا کاز ہے پاور سٹیشن یعنی کی انرڈی پرڈکشن جائے وہ اس کا کاز ہے اگری کلچر گھر میں چیک کرنا بہت مشکل ہے سی ایس اس کان ایوی میٹرز کو کیسے چیک کریں گے پھر اس کے بعد امیشن فرام فیکٹریز اور انڈسٹری انڈسٹری یا فیکٹریز سے جو امیشن پڑیوز ہو رہا ہے ایر پولوشن ایر پولوشن ایر پولوشن ایک بہت ہی ایپورٹن چیز ہے جو آپ کے کون کون سے میجر ایر پولوشن ہیں یہاں پر ٹیپل دیا ہوا ہے میں نے کازیز یا فیکٹرز لکھ دیئے ہیں میں نے صرف ان کو بلٹس کی شکل میں لکھا ہوا ہے ان بلٹس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سوال کتنے نمبر کا ہے اگر وہ پوچھ رہا تھا دس نمبر کا کہ بھائی جی what are the causes of air pollution تو پھر یہ پانچ ساتھ بلٹس جو ہیں وہاں پہ سیفیشن نہیں ہوگی پھر آپ کو ان کو اپنے ایکسپینڈ کرنا ہے میں نے ان کو ایکسپینڈ اس لئے نہیں کیا کس طرح کس طرح سے فوسل فیوج اور ٹرانسپورٹیشن طرح سے آپ کی air pollution کاز کر رہے ہیں آپ ایسے رائٹنگ اپسیس کا سنوں اس کو اتنا تو ایڈیا ہوتا ہے انڈwirtschaftیل سموک کون کون سی انڈا سموموک 구독 کر رہی ہیں کون کون سی سیٹیز اندر وہ زیادہ produce کر رہی ہیں کون کون سی جیسز وہ زیادہ produce کر رہی ہیں تو آپ اس کو پھر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں الیان میجر یر پلوٹنگ کون س ہی مسائے ہیں س سر سے پہلے کروج مونو اکسائد ہے پھر لیڈ ہے پھر نائیلوننت عائ Craig السادہ پھر اوزون ہے گراؤنڈ لیول کلیعل اوزن دن در پارٹیکلیٹ میٹر سفر ڈیکس آئیڈ ویڈا ٹائل آرگانک کمپاؤنڈ آر مائکرو آرگانیزم تو یہ کوئی ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ آٹھ کے قریب بنتے ہیں ایر پلودنس یہ آپ کے پورس میں شامل ہے بجن تیک ہے کینو گیم ڈیاغرام این ایر پلوشن ڈیاغرام کون سی دو گا یار ایر پلوشن کی بنا سکتے ہو لیکن میرے خیال میں اتنا مدر ضروری نہیں ہے یہاں پہ کچھ جگہ پہ ہوتا ہے کہ ڈیاغرام بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اب کاربون ڈیاغسائیڈ کاربون ڈیاغسائیڈ تو آپ کو بتایا پودہوں کو ضروری ہوتی ہے فوڈ بنانے کے لیے کاربون ڈیاغسائیڈ یا کاربون ڈیاغسائیڈ پڑیس کام پہ ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو جلاتے ہیں تو وہاں پہ کاربون ڈیاغسائیڈ پڑیس ہوتی ہے لیکن وہی جو جننے کا پروسیس ہے کمبسٹن کا جو پروسیس ہے اگر اس میں آرکسین کی سپلائی کم ہو جائے تو کاربون ڈیاغسائیڈ پڑیس ہو جاتی ہے اس کی میں ایک ایک ایسیمپل لیتا ہوں راہ کو سوتے وقت گھروں میں دہہات کے اندر کوئیلے گھر میں رکھ کے جلال بھی جاتے ہیں کوئیلے اگر وہ کوئیلے گھر میں رکھے ہوئے ہیں کوئیلے اگر آپ نے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں اور کمرہ ٹوٹلی بند کر دیا ہے مطلب کہ ہن سے بھی ایر کی سپلائی نہیں ہے تو کمرے کے اندر آکسیجن فنش ہو جائے گی کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ یوکلائز ہو گئی ساری ساری برننگ کے پروسیس کے اندر تو بہت تھوڑی آکسیجن موجود ہوگی تو وہ جو کوئیلے ہیں وہ کاربون اور جو ساری بھائی آکسیجن کی وجہ سے کاربون اور مونوکسیجن بنانا شروع کر دیں تو جب آکسیجن کی سپلائی کام ہوتی ہے کمبائشن میں تو کاربون مونوکسیجن بنتی ہے وہ کاربون مونوکسیجن بہت زیادہ حزرڈرس ہے ہماری باڈی کے اندر لیمان باڈی کے اندر جا کے ریڈ بلڑڈ ساری کے ساتھ پرمنیٹلی باونڈ ہو جاتی ہے بائنڈ کر جاتی ہے تو ریڈ بلڑڈ سیلز آپ کی آکپائی ہو جاتے ہیں تو وہ آکسیجن کو کیری نہیں کتا پاتے تو اس وجہ سے اگر کچھ لوگ اس طرح اس طرح ڈیس بھی ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ جہاں وہ اپنے کوئیلے وغیرہ کوئیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مظلہ کمرہ باند کر دیا ٹائٹلی اور کوئیلے جلا دیئے ٹھیک ہے تو مظل ہو یہ بہت زیادہ حزرڈ ہے پھر لیڈ ہو گیا لیڈ تو آپ کا زیادہ رہا ہے یہ جو وہیگرز وغیرہ کی پیٹرل وغیرہ جب برن ہوتا ہے اس میں لیڈ موجود ہوتا ہے تو لیڈ آپ کا کیا کرتا ہے یہ انٹیلیجنس کو آپ کی اور برین کو ٹھیک ہے ایف ہیڈ کرتا ہے اور ہمارے جنس سیسٹم کو بھی ہیڈ کرتا ہے نائٹروجن ڈائکسائیڈ یہ آپ کی فوسل فیول کی کمبسچن سے مظلہ فوسل فیول گاڑیوں میں انڈسٹی کے اندر جہاں چاہاں بھی برن ہو رہا ہے تو نائٹروجن ڈائکسائیڈ کیا ہے ایک تو یہ آپ کا تھروٹ اور آئی کے اوئی ریٹیشن کاز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر فوٹو کیمپن کا سماغ سماغ کیا ہوتا ہے آپ کو وہ براؤن سی ڈون سی نظر آتی ہے لاہور کے اندر تو بہت زیادہ نظر آتی ہے کراچی میں بھی ہے ایسے جیسے براؤن سا دھوان چھو ٹھیک ہے اور وہ آپ کا کہلیں کہ سماغ ہے لیکن اگر اس کے ساتھ فاغ بھی مل جائے ٹھیک ہے تو وہ جو سموک اور فاغ مل کر ایک فنومنہ بنے گا دیکھ وڈ بی کار سماغ اور اس میں پھر کے آتا آپ کو کسی نظر نہیں آتا زیادہ ٹھیک ہے آپ کی ویزیبلٹی کام ہو جاتی ہے تو یہ نا اس کا نقصان ہے اس کے علاوہ ایک اور نقصان ہے کہ آپ کا جناب یہ پرائیمی پلوٹنٹ ہے اس کی وجہ پھر نائٹروجن نائٹریک ایسرز بنتے ہیں وہ پھر سکینڈرگ پلوٹن ہے پھر وہ ایسرٹین کی شکل میں نیچے آئیں گے پھر گراؤنڈ ڈیول اوزون اوزون کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بینیفیشل ہے لیکن اوزون اگر تو سٹیٹوسفیر میں جہاں پہ اوزون لیئر موجود ہے وہاں پہ وہ تو پھر تو بینیفیشل ہے لیکن اگر وہی اوزون آپ کی ارث کی سرفس میں موجود ہے وہاں پھر گراؤنڈ ڈیول اوزون وہاں پھر گراؤنڈ ڈیول اوزون تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پھر گراؤنڈ ڈیول اوزون پھر اس کے بعد آپ کا آگئے جی چھوٹے چھوٹے دست پارٹیکل ٹھیک ہے ڈیزل سموک کے جو کی ایر کے اندر سسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں سو دول دست پارٹیکل ڈیول دست پارٹیکل پارٹیکلٹ میٹر یعنی ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کو پی ایم ٹین بھی بولتا ہیں دس مایکرو میٹر سے بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ذاری پاس وہ ایر کے اندر سسپینڈڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے لنس کے اندر جاتے ہیں لنس کو چوک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا نمثان ہے اس کے بعد آپ کا جیس سرفر ڈیکسائیڈ تو یہ بھی آپ کا برننگ آف پور سے جاتا تر پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ نرز کو نوز کو اور ایر برنس کو افیٹ کرتے ہیں اور اس سے بھی ایسے بنتے ہیں اور پھر ایسیڈک رین کی فارمیشن ہوتی ہے دن ولٹایل آرگانک کمپاؤنڈ آگئے ولٹایل آرگانک کمپاؤنڈ آگئے ولٹایل آرگانک کمپاؤنڈ آگئے اس سے فارمیلی ہائیڈ ہوتا رہا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے بریسنگ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں پھر آپ کا آگیا جی مائکرو آگنیزم اسلامباد کندر یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ وہاں پہ جب سپرنگ آتی ہے تو جو فلا بھی رہا ہوتی ہے کنٹر میں جی مائے آنسان میکن ہوئے اکی ڈیفاغنسین آنسمنٹ ٹھیک ہے تھوڑی سی دسرپشن ہوا رہی ہے یہ بار بار آنسمنٹ کرتے ہیں اچھا ابھی اس کے بعد آپ کا آگیا جی سورس لیول پر کنٹرول کریں کہ جہاں پر یہ چیزیں پڑیوس ہو رہی ہیں اس کے بعد انڈسٹیل سینٹرز میں مذہب داری بار فلٹرز لگانے چاہیے ہیں انٹریٹڈ ایئر جو ہے اس کو باہر نہیں پھینکنا چاہیے اور پھر ٹرانسپورٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ سکربر سائیکلون یا بیک ہوتر یہ دیفرنٹ قسم کے ڈیوائسز ہیں جو کہ گاڑیوں میں لگایا جا سکتے ہیں جو کہ پھر آپ پر جو دھوائیں باہر نکل رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ جو پارٹیکلز بھی رہا ہیں ان کو ابزورب کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکس آپ کا آگیا ہے جی ٹاپک لینڈ پولوشن تو لینڈ پولوشن کے قاضل کیا ہیں جیسا میں پہلے بتا سکتا ہوں آپ کو ابھی ہم نے پیس ایڈ کی بات کی ایسر رین کی میں نے بات کی کہ ایسر رین بھی آپ کی لینڈ کو پولوٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا سولیڈ ویسٹ آگیا سولیڈ ویسٹ جو آپ کو لینڈ پولوٹ کرتا ہے پھر مائننگ ایکٹوٹیز جہاں جہاں پہ آپ کی مائننگ ہو رہی ہوتی ہے تو مائننگ سے کیا ہوتا ہے کہ جو مٹیریل جو ہیں وہ اردگرد کا جو علاقہ ہے اس کے اندر وہ مثلا اگر کول کی مائننگ ہو رہی تو وہاں پہ کول سے پولوٹ ہو جائے گی کھاپر کی ہو رہی تو کھاپر سے پولوٹ ہو جائے گی شہر جیسے بڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو اگری کلچرابل لینڈ ہے جہاں جس کو کٹی ویڈ کیا ہے کٹی ویڈ جو لینڈ ہے اس کو آپ جناب سوسائیٹیوں میں حوزن سکیموں کے لئے چینج کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی لینڈ پولوشن ہوتی جا رہی ہے دی فرسٹیشن ہے درخت آپ کارتے جا رہے ہیں اور سوائل ارویڈ ہے سوائل ارویڈ کیا ہوتا ہے کہ ہوا سے یا پانی سے آپ کا زمین کا جو کٹاؤ ہوتا ہے جیسے آپ کی لینڈ پولوشن جیسے آپ کی لینڈ پولوٹ ہو رہی ہے اس کے فرسٹیاں ہیں آپ کا گرون وارٹ پولوٹ ہو رہا ہے آپ کا فوڈ سیفٹی مطلب فوڈ سیفٹی کیا چیز ہے کہ آپ کا جو فوڈ سکیورٹی جیسے جیسے زمین آپ کی کام ہوتی جا رہی ہے تو زیادی پر خوراک گروہ کرنے کے لئے آپ کے پاس کام لے رہی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ کی لینڈ پولوٹ ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے فوڈ کے اندر سیٹن قسم کے ہزاری سبسٹانس سے جو ہیں وہ جاتے جائیں گے اگر آپ کی لینڈ پولوٹ ہے تو آپ کا وارٹر بھی پولوٹ ہوگا اور آپ کی ائر بھی پولوٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا جو سینک بیوٹی ہے مطلب اگر کسی شہر کی زمین گندی ہے تو وہاں پہ وہ ٹورسٹ کو بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کی ایک وہ سنڈری جو ہے اس کو ڈیسٹوائے کرتی ہے پھر وہاں پہ اگر آپ کی لینڈ خراب ہے تو وہاں پہ نہ پرندے آئیں گے نہ جانور آئیں گے ٹھیک ہے مطلب کچھ کتے پہ لیاں تو آئیں گے لیکن جو وائل لائف ہے اینیمالز جو ہیں وائل اینیمالز وہ بھی اچھی جگہ پہ جہاں پہ ابنڈنٹ نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ رہنا پسند کرتے ہیں وہ فورسٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آئیں گے تو پھر اس طرح لینڈ خلوشن کو کنڈول کرنے کے بھی میٹھلز میں نے اس طرح کو پہلے بتایا تھا کہ جنرل میٹھلز ہیں آپ پیسر کو کنڈول کریں ایسرین کو کنڈول کریں انرجی جو ہے اس کے آرڈرنیٹو مینز جہاں وہ تلاش کریں تو دیس آر ڈیفرنٹ مینز اور ویس آج کے لیے یار اتنا ہی کافی ایسرین کو کنڈول کر رہے ہیں اگر میں کل ٹائم ملا تو کل بھی تین بجے ہی آن لائن ہوں گا ہم کل سٹارٹ کریں گے سالیڈ ویسٹ مینیمنٹ سے تو یہ جو تین ٹاپک ہیں اس کے اندرلی آپ کا چپٹر کمٹیٹ ہو جائے گا پھر اس کے پاس اگلا چپٹر ہو سکا تو کل اگلا چپٹر ہی ساتھ ہی ختم کر دوں گا لیکن اگلا چپٹر بہت زیادہ اپورٹن ہے کلائیمٹ چینج کا اس کو ملازہ سے کریں آپ کے کوئی اگر کیسٹنز ہوں ٹیپیکل کوئی بھی اس چپٹر کے لیٹر یا پہلے چپٹر کے لیٹر تو وہ آپ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ آپ نے پیپر کو پیپیر کیسے کرنا ہے کونسہ پیچنٹ ہے کونسہ نہیں ہے تو یہ انورمنٹر سائنس، کلائیمٹ چینج اس کے اندرلی اپورٹن ٹاپکس ایس فار ایس اگزامنیر کنسرن اور ایزی بھی بھول جاتے ہیں اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھانکس اللہ اور جناب اللہ حافظ سیارا